مبر آجنات گاؤں سے ہے جہاں زلے میں بھاجیموں زلہ دیکش مونو بہدر سنگھ کے نترت میں کارکرتاؤں نے ودید ویبھاگ پہنچ کر ودید آپورتی بعد ہونے کے معاملے کو لے کر گیا پن سوپا کارکرتاؤں نے ودید آپورتی سوچارو روپ سے چنچالن کی مانگ کرتے ہوئے گرمی میں اپر بھوکتاؤں کو رہت دینے کی مانگ کی بھاجیموں نے ویوستہ میں صدھار نہیں ہونے پر مکھی منتری کا پتلا دہن کی چیتاونی دی لگا تار ابھی شہر میں آم جنتہ کی شکایت ہے کہ بجلی کا ٹوٹی بہت کی جاری ہے لگا تار شہروں میں تلسیپور بسندپور جو لگا تار کچھ چھتروں سے جو شکایتیں آئی ہیں کہ رات رات کو بجلی کا ٹوٹی کی جاری ہے بارہ سے دو دو بجے تک دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے اور دوسری شکایت یہ ہے کی شکایت کرنے پر جو ہیلپ لائن نمبر ہے بجلی بھاکہ وہاں سے بھی کوئی ریسپونس نہیں آتا آم جنتہ کو جب ہم نے سمبندیت آدھیکاریوں سے بات کی تو کہتے کہ مینٹیننس کے نام تو مینٹیننس کے نام پہ اگر وہ رات رات کو بارہ بارہ بجے دو دو بجے بجلی کا ٹوٹی کر رہے ہیں تو اس کے ویروض میں آج ہم یہاں آئے ہیں کہ یہ مینٹیننس آپ بلکل کریے لیکن مینٹیننس میں دو دو تین تین گھنٹے بجلی نہیں کٹاؤتی کبھی کی جاتی اور اس کا ایک سمیں تیہ کیا جائے کہ شام کو ایسے رات کو دو بجے تین بجے چار بجے یہ جو بجلی کٹاؤتی کر کے آم جنتہ کو پرشان کر رہے ہیں اس کے وشے میں آج ہم یہاں بیروض پر درشن کرنے آیا ہے خبر میں میترا سے ہے جہاں گرہ منتری تامر دھوج ساہو نے بھارت ماتا چوک کا بھومی پوزن کیا وہیں اٹھاون لاکھ کی لاغت سے بنے گا بھارت ماتا چوک یہ ان کا کہنا ہے گرہ منتری تامر دھوج ساہو بیمترا پرواز پر جہاں گرام بیجلپور میں ماتا کرما مہتصوہ منڈائی میلہ سماروں میں شامل ہوئے میمترا میں گلز اسکول کے پاس بھارت ماتا چوک کا بھومی پوزن کارکرم رکھا گیا تھا جہاں وہ پہنچے ہوئے تھے آج یہاں پر بھارت ماتا چوک کے نام سے ایک نئی سروبات کر رہے ہیں چوک نرمان کا ساندھری کرن کا میں سمجھتا ہوں چھتیز گھڑ میں یہ دوسرا ہوگا بھارت ماتا چوک اور آسیس کو سکونتلا کو یہاں کی پوری ٹیم کو بدھائی دیتا ہوں ان کے من میں یہ بیچار آیا اور بیمترا جلک بننے کے بعد ورطمان میں ہماری سرکار بننے کے بعد ماننے مکھ منتری بھوپیز وغیل جی کے نیتریتوں میں نہ کیول پورے پردیس میں بلکہ ہمارے بیمی طرح میں بھی سروانگین وکاس کی اور اگرسر ہیں مہا سمندھ بھاچپا کسان مورچہ پردیش نیترت و بھاچپا زلہ دیکش روب کماری چودھے کے ماردرشن و زلہ دیکش کسان مورچہ دوبیلال سہوک کے نیترت میں بھاچپائیوں نے پردیش سرکار سے جواب مانگا گیا تھو کہ پچھلے چار مہینے سے نوہ رائیپور کے کسانوں کے دوارہ اپنی مانگو کو لے کر شانتی پونھ روپ سے اندولن کیا جا رہا تھا بیٹے دینوں چھتیزگڑ کے مکھیا کے اشارے پر پولیس بلکہ پریوک کرتے ہوئے خبر بے میترا سے ہے بے میترا زلے میں چندنو چوکی کو دھانا کے روپ میں دیا گیا ہے جس کا شبھارم کرنے سنسدی سچیو گروہ دیال سنگھ بنجارے چندنو پہنچے جہاں انہوں نے تھانے کا ریبن کاٹا سنسدی سچیو کے ساتھ درگ رینج آئی جی بے میترا کلیکٹر ایس پی سہیت زلے کے اعلیٰ دکاری ورجن پرتلی بھی اپستیت رہے کرکن کو سمجھد کرتے ہوئے سنسدی سچیو گروہ دیال سنگھ بنجارے نے کہا تھانا بنانے سے آس پاس کے 49 گاؤں کو اس کا لاب ملے گا چندنو چونکی کو تھانا میں تبدیل کیا جائے تو ماننی مکھی منتری جی سے ہم نے اس بات کی چرچہ کی اور اوگت کر آیا اور پرستاؤں بھی بھیجا تو آج یہ صوبہ اثر ہے کہ چندنو چونکی آس تھانا کے روپ میں اس کا انعین ہویا ہے تاکہ یہاں پولیس ویوستہ سو چاروں روپ سے چلے جو پرائی میں تھانا پولیس آمکس بھی لگتا ہے اور ایک سوشل آورنیس بھی آتا ہے کیا ہے کہ جب ہم لوگوں کو بتائیں گے پولیس کا پریجنس ہوتا ہے پرائیم کے لیے وہاں سا ہچ کچھ جاتا ہے بھی ہے اور اس میں جو سوشل آورنیس بھی آتا ہے بہت ساری چیز آئی سے وہ جو کنٹرول میں آتا ہے لیکن لیچھت طور پر بھویش میں اس میں تو بھی آئیں گی لوگوں کو پہلے اپنی سمجھے بتانے کے لیے چاہے ناوہ گڑھو ہے ناوہ گھڑ جانا پڑتا تھا پچاس گھاؤ کو سامل کیا ہے کتنی شویدھا ملے گی لوگوں کو تھانا جو ہوتا ہے 24 x 7 x 365 ڈیس اوپن رہتا ہے جو بھی لوگوں کو جو سمیشے آئے ہوگی وہ آکے یہاں بتائیں گے تو جو انتر ہے پہلے پچیس کلومیٹر جانا ہے تیس کلومیٹر جانا ہے اسے ابھی دس بارک لوگوں کو سمجھے بتائیں گے اور جو بھی سمجھے ہے یہاں سے بھی ہمیں بھی پوٹس میں لے گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو اسے ایک پرشاہ سے ایزی نیس بھی ہو جاتا ہے اور صدر بھی آیا جاتا ہے